چوہے گھر پر کیا گھر کے باہر بھی نہیں ملیں گے جی ہاں دوستو آج ایسا زبردست اپائے لے کر آئے ہوں یہ بلکل ہوم میڈ طریقہ ہے دوستو کوئی کیمیکل کوئی ہم میڈیسن یہاں پر نہیں استعمال کرنے جا رہے ہیں کیونکہ جب ہم میڈیسن دالتے ہیں کیمیکل والے تو چوہے کیا کرتے ہیں اسے کھا کر یہاں وہاں مر جاتے ہیں جس کی ویسے بہت بدبو آنے لگتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگتا کی چوہا کہاں پر جا کے مرا ہے اسی لیے تو چوہے کو مارے بینا ہی گھر سے بھگانا ایک بہت ہی کارگر طریقہ ہے اگر آپ بھی چوہے سے پریشان ہیں اگر آپ کے گھر میں چوہے دھلکہ مچا رکھا ہے وائر کارٹ دیتا ہے کپڑے کھا جاتا ہے اسی لیے چوہوں کو گھر سے باہر نکالا بہت ضروری ہے دوستو تو چلیے فٹا فٹ سے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں تاکہ ہر ایک ڈیٹیل آپ کو سمجھ میں آئے لیکن ویڈیو شروعنے سے پہلے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ آپ سے ضرور کرنا چاہوں گے اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں اور ابھی تک اپنی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجے کیونکہ ایسی انٹریسٹنگ امیزنگ ویڈیوز میں آپ کے لیے روز لاتی رہتی ہوں ساتھ ہی ویڈیو پر ایک چھوٹی سا لائک بھی ضرور کر دیجئے گا کیونکہ آپ کا ایک ایک لائک میرے لیے بہت مہینے رکھتا ہے تو میں نے یہاں پر ایک رف پلاسٹک کا ایک باؤل لے لیا دوستو جس کو میں استعمال نہیں کرتی ہوں کھانے پینے کی چیزیں رکھنے کے لیے تو ایسا ہی کوئی ایسا برطن ہو کوئی باؤل ہو جس کو آپ استعمال نہیں کرتے ہیں تو وہ آپ لے لیجے یہاں پر تو دو بڑے چمچ بھر کے میں نے یہاں پر گہوں کا آٹا لیا ہے اگلی چیز ہمیں لگنے والی ہے وہ ہے فٹ کری یعنی کی ایلم چھوٹے سے چکڑے کو میں نے یہاں پر ایلم کے کرش کر دیا ہے خلبتے کی مدد سے ایک فائن سا پاوڈر بنا دیا میں نے اس کا اب آدھی چمچ فٹ کری کے پاوڈر کو لیجے اور آٹے میں ملا دیجے اگر فٹ کری کو آپ نے ٹیسٹ کیا ہوگا تو ایسا کچھ اس میں ریاکشن آتا ہے دوستو جس کی قارن چوہیں بھگانے میں ہمیں مدد ملتی ہے اب اس کے ساتھ آپ کو یہاں پر لال مرچی ڈالی ہیں تو میں یہاں پر لال مرچ ڈال رہی ہوں آپ کے پاس ہری ہے تو ہری والی ڈال دیجئے لال ہے تو اس طریقے کی لال مرچ آپ ڈال دیجئے یہاں پر آپ کو تیکھی مرچی استعمال کرنی ہے اور اس طریقے سے آپ کو چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں اس کو کٹ کر لینا ہے اور جو اس کے سیڈز ہوتے وہ بھی آپ اس پہ ملا دیجئے دوستو آپ میرے اس ویڈیو کو تنیوں کی کس کونے سے دیکھ رہے ہیں کومنٹ کر کے بتائیے گا آپ کا نام آپ کی جگہ کا نام تاکہ اگلی ویڈیو میں میں اپنی ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کو تھانکس کی سکوں میرا پیچھلا تھانکس جاتا ہے والم کے وائ کے جو کی ناغلینڈ سے ہے تو یہاں پر قریب میں نے آدھی مرچ ملائی ہے دوستو ایک اور چیز ہے جو کی آپ کو جاننا بہت ہی ضروری ہے ان سب ہی اپائیوں کے ساتھ میں آپ کو گھر میں سوچتہ بھی رکھنی ہے کھلیلی نیس رکھنی ہے جس کی وجہ سے چوہیں آپ کی گھر پر نہیں آئیں گے اب اس کی بات آپ کو لگنے والا ہے سابون تو یہاں پر دوستو سابون جو ہے جو ہمارا ختم ہو جاتا ہے چھوٹا سا ٹکڑا لاشنے بڑھ جاتا ہے تو وہی ٹکڑا میں نے یہاں پر یوز کیا ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ کو یہ سابون لے لیے جو سو گریٹر کی مدد سے گریٹ کر کے آپ یہاں پر یوز کر سکتے ہیں یہاں پر بلکل باریک سا ٹکڑا ہے اس لئے میں یہاں پر کیچی کی مدد سے سو کٹ کر رہی ہوں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا سابون اگر ہم یہاں وہاں رکھ دیتے ہیں تو چوہیں جو ہے سابون کو آکے کھاتے ہیں اس لئے میں یہاں پر سابون کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ چوہیں آئیں اور سابون کے وجہ سے اس مشرن کو کھائیں اب اس کے بعد اس میں ہم لالیں گے کچھ پوندے نیمو کے رس کی یہ سب ہی چیزیں جو ہے بہت ہی ضروری ہے دوستو اور آخری میں ایک ایسی زبردست چیز ہم اس میں ملانے والے دوستو جس کی مدد سے چوہیں جو ہے اس مشرن کو کھائیں گے ہی کھائیں گے ہنڈڈ پسنٹ اب میں اس کو ابھی پانی ڈال کے مکس کر رہی ہوں دوستو اور اچھے سے اس کو ایک ڈوگ جیسا بنانا ہے اس کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کچھ بھی زیادہ سامان آپ کو آپ کی گھر پہ نہیں رکھنا ہے کوئی کچھرا وغیرہ گھر پہ نہیں رکھنا ہے شام ہوتے ہی دروازے کھڑکیاں بند کر دے اور سارے چیزوں چیزیں جو ہے دوستو آپ کو دھیان رکھنی ہے ان سارے چیزوں کا کیونکہ ایک بار چوہیں گھر پہ آ جاتے ہیں ان کو کچھ کھانے کے لیے مل جاتا ہے نا ہمارے گھر پہ تو وہ گھر کے باہر پھر جلدی جاتے نہیں اور ان کی سنکھیاں پھر پڑھتی ہی جاتی ہے اب میں نے اس میں ملائے ہے قریب ایک چمچ تمباکو یعنی کی ٹباکو تو ٹباکو دوستو بہت ہی ضروری ہے اس میں ملان آگوی کچھ کیمیکلز اس میں ایسے ہوتے ہیں ان کیمیکلز کے وجہ سے زیادہ تمباکو کا سیون کرنے سے کچھ پرابلمز ہوتی ہے اور چوہوں کو بھی اس سے بہت پرابلم ہوتی ہے اس لئے ہاں پر ہمیں دوستو تمباکو کا استعمال ضرور کرنا ہے دوستو اس میں کوئی کیمیکل نہیں ہے کوئی اس میں میڈیسن ہم نے یوز نہیں کری ہے تو بنداز آپ اس کو اپنے گھر پہ رکھ سکتے ہیں اور اگر ہم سوچے کہ ہم میڈیسن والا یا کیمیکل والا کوئی چیز اپنے گھر پہ رکھیں گے تو تھوڑا سا وہ پریشانی والی بات ہو جاتی ہے کیونکہ گھر میں کسی کے بچے رہتے ہیں تو جو اگدم سے چھوٹے بچے رہتے ہیں انہیں سمجھ میں نہیں آتا ہو سکتا ہے کہ وہ موں میں ہی ڈال دے اپنے تو اس کے لئے بچ کے رہنا پڑتا ہے اور ایسی چیزوں کا استعمال کرنا پڑتا ہے جو کی بینہ کیمیکل کے بینہ میڈیسن کے یوز کی گئے ہو مان لیچہ آپ کہیں باہر جا رہے ہیں اور اس طریقے سے رکھے بھی جائیں گے تب بھی آپ کو بہت فائدہ ملے گا کیونکہ کیا ہوتا ہے نا دس پندرہ دن کے لئے ہم کبھی گاؤ جاتے ہیں کہیں باہر جاتے ہیں تو گھر بند رہتا ہے اور چوہا جو ہے کہیں نہ کہیں سے ہمارے گھر میں گز جاتا ہے تو اگر آپ اس طریقے سے کر کے جائیں گے رکھ کے جائیں گے اپنے گھر پہ تو بلکل بھی چوہے آپ کی گھر پہ نہیں آئیں گے اور گلتی سے اگر کوئی گھر کے اندر آ بھی گیا نا چوہا تو وہ بھی بھاگ جائے گا دوستو اس کی چھوٹے چھوٹے سے گولے میں کر کے رکھ رہی ہوں اگر آپ کی دکان ہے یا مکان ہے تو اس طریقے سے نا آپ چھوٹے چھوٹے گولے بنا کر کے رکھ سکتے ہیں کونٹریٹی کم یہ زیادہ اپنے حساب سیاب کر سکتے ہیں تو آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں کچھرا بلکل بھی گھر پہ نہیں رکھیں گا اور جتنی صاف صفائی رکھیں گے جتنے کم سامان رکھیں گے اتنا ہی آپ جو ہے کیڑے مکوڑے چوہے ککروچے ساپ کے گھر پہ نہیں آئیں گے اب آپ کو اس میں یوز کرنا ہے ناریل تیل ناریل تیل جو ہے دوستو یہاں پر اہم رول پلے کرتا ہے کیونکہ کیا ہوگا کہ گولے آپ نے بنا کر یہ رکھ تو دیئے لیکن چوہوں نے اس کو کھائے نہیں تو پھر کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا تو چوہے جو ہے اس کو دیکھتے ہی اس کو سونکتے ہی اس کے پاس آجائے اس کے لئے ہم یہاں پر ناریل کے تیل کا استعمال کر رہے ہیں اور تو اور یہ جو ہم نے گولے بنائے ہیں وہ سوکھیں گے بھی نہیں تیل کا استعمال اگر آپ کرتے ہیں تو اور اگر اس طرح کیسے تیل لگا کر اگر آپ نے صحیح جگہ پر اس کو رکھ دیا تو ایک ہی بار میں ہو سکتا ہے کہ ایک ہی دن میں یہ اثر کر جائے چوہے جو ہے ایک دن میں ہی آپ کا گھر چھوڑ کے بھاگ جائیں گے آپ جو دوستو اس کو وہاں پر رکھے گا جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ چوہے آتے ہیں ہر ایک جگہ پر ہر ایک کونوں کونوں میں اس کو رکھے گا جہاں سے بھی چوہے آتے ہیں وہ بلکل بھی اس کو کھانے کے بعد نہیں آئیں گے اور اس رمیڈی کو ایک دو بار آپ ریپیٹ کریں گے تو سارے ہی چوہوں سے آپ کو رہت ملے گی کیچن پلاتفارم میں گیس کی آس پاس آپ اس کو رکھے گا کبرٹ کی پیچھے پلنگ کی نیچے سب ہی جگہ اوپر آپ کو اس کو رکھنا ہے تو دوستو آپ بھی میرے سمپل سے اپائے کو ضرور ٹرائے کیجئے اپائے آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا ویڈیو دے آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہوگی انفرمیٹیو لگی ہوگی تو لائک شہر سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں ہو سکے تو ویڈیو کو زیادہ سیادہ شہر ضرور کریں اپنی دوستوں میں رشتہ داروں میں تاکہ آپ کی ذریعہ ان کی بھی مدد ہو جائے thank you so much for watching this video friends ملتے اگلے ویڈیو میں تب تک یہ لیے bye take care